نحمدہ و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد اباہدن رجالکن ولکر رسول اللہ و خاتم النبیین حضرات درامی قدر آج منار پاکستان کے اس وسیع و عریض پندال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا سناؤلہ امرسری مولانا تاؤلہ شاہ بخاری پیر مہر علی شاہ کے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں اور قادیانیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو یہ حبر سنا رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے ہمارے عباؤ اجداد میں چوکت حتم نبوت کی چوکیداری کی تھی انشاءاللہ ان کی اولادیں بھی چوکت حتم نبوت کا تحفظ کرتی رہیں گی اور ایک وہ وقت بھی آئے گا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہم یہ پیغام سنا دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ حتم نبوت کی جنگ ہمارے بیٹے بھی لڑتے رہیں گے ہمارے پوتے بھی لڑتے رہیں گے ہمارے پڑپوتے بھی لڑتے رہیں گے قیامت کی صبح تک حتم نبوت زندہ باد کے نارے لگتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کی اوابیں آتی رہیں گی حضرات اگرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالک کائنات کے انعامات بے پایا ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ چَلِیَا اس نے زمین کے پر ہمارے لیے کھلوں کو پیدا کیا پھلوں کو پیدا کیا سبزازاروں کو پیدا کیا سمندروں کو پیدا کیا کریاؤں کو پیدا کیا کوہستانوں کو پیدا کیا لیکن روح کی تشنگی کو پجانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا حضرات اگرامی قدر انبیاء آتے رہے اپنے اپنے علاقے کے بڑے بن کے آتے رہے وَالَقَدْ عَرْسَلْ Noah نُوْحَنْ مِلَا قَوْمِهِ نُوْحَائے اپنی قوم کے بڑے بن کے آئے وَالَآَدٍ أَخَاحُمْ حُودًا جنابِ حُودْا آئے قومِ آج کے بڑے بن کے آئے وَالَا سَمُودَا خَاحُمْ صَالِحَا جنابِ سَالِحَاءُ قومِ سَلُمْ کے بڑے بن کے آئے جنابِ شویب آئے قومِ مدین کے بڑے بن کے آئے جنابِ لوت آئے قومِ سجم کے بڑے بن کے آئے جنابِ موسیٰ جنابِ حارون جنابِ دعوت جنابِ سلیمان جنابِ سکریہ جنابِ یحیٰ جنابِ عیسیٰ رسولتِ الٰہ بنی اسرائیل بن کے آئے لیکن جب میرے نبی کی باری آئی مالک نے سمر کا اعلان فرما دیا قلیاء یوہنناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ کائنات کے لوگوں سن لو آج وہ آیا ہے جو ایک پرس کا بڑا بن کے نہیں آیا ایک اشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا ربہ صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا مصر صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا پانچ صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا آج وہ آیا ہے جو فقط مکھیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا مدنیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا حضرات اگرامی قدر اور ساتھی سمر کا بھی اعلان فرما دیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاهَدٍ مِّرْرِجَارِكُن وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِئِينَ اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا چونکہ یہ کائنات کا سب سے بڑا ہے اس کے بعد اب نبوت باقی نہیں رہ سکتی اس کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا چاہے مسلمہ ایک قضاب ہو چاہے اسودِ انسی ہو چاہے راسد الحلیفہ ہو چاہے علی محمد باب ہو چاہے حسین علی ماغندانی ہو چاہے یوسفِ قضاب ہو چاہے احمدِ عیسیٰ ہو جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا اس کے پر مانتے تو پرس سکتی ہے مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتی حضرات اگرامی قدر مرزائی لوگوں کو دھوکا دینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ قربے قیامت میں سیدنا عیسیٰ آئیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت حضور سے پہلے ہی مل چکی تھی سہلی مریم میں سمر کا اعلان فرما دیا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اللہ نے مجھے نبوت دی ہے حضرات اگرامی قدر آج کے سلحیم و شان استعمال میں جہاں پر میرے بڑے بڑے اقابرین اور سرف پرست بیٹھے ہوئے جہاں پر مولانا حافظ ناصر الدین حاکوانی بیٹھے ہوئے جہاں پر مولانا مفتی محمد حسن بیٹھے ہوئے جہاں پر مولانا اللہ بسایا بیٹھے ہوئے میں مولانا صنع اللہ مرسری کی روایات کو پلٹاتے ہوئے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں اور تم دلائل کے اندر بھی فیل ہو کتاب اللہ کی آیات بھی تمہیں نہیں مانتی حدیثِ طیبہ بھی تمہیں نہیں مانتی اجماعِ امت بھی تمہیں نہیں مانتا لیکن ابھی اگر تم بعض رہی آتے تو اپنے اقابرین کی روایات کو پلٹاتے ہوئے سمر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں تَعَلَوْ نَدْوَ بَنَانَا وَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ سُمَّنْ نَبْتُحِلْ وَنَجَلْ لَانَتَ اللَّهِ الْقَادِبِينَ اَنِلْقَا مَسْحُورُ تُو سامنے آؤ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تیرے ساتھ و بالا کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تیرے آبا وجداد بھی پھاکے تھے حضرات اکرامی قدر اور آپ کو میں اپنی گفتگو کے آہر کے اندر اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں اس طرح حضرت مولا حافظ ناصر الدین حاکوانی نے بات دی ہے کہ ہم فقط مسجد اور کے اندر امامت تکنے کے لئے نہیں آئے ہم فقط مذہبی استعمال کے اندر بات کرنے کے لئے نہیں آئے بلکہ ہم اسٹیپلشمنٹ کو اس بات کا پیغام دینے کے لئے آئے ہیں حکمرانان وقت کو اس بات کو سمجھانے کے لئے آئے ہیں اور پاکستان کے زمانے کار کو کاننے والوں کو یہ بات بتلانے کے لئے آئے ہیں کہ مولک کے ہزانوں کی چابیوں کو آتیب میاں کے حوالے کرنے والوں اور مولک کے اندر ناصر فزیک سنٹر کے نام کو اکرسلام قادیانی کے نام سے نوصوم کرنے والوں اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پر مسجدوں کے اندر جہاں پر دینی اجتماعات کے اندر اپنے نبوت کی چوکڑ کی چوکی داری ہوتی رہے گی وہاں پر بدزیاسی معاملات کے اندر بھی اور مولکی معاملات کے اندر بھی اور امور مولکی کے اندر بھی قادیانیت پر انشاءاللہ فتقے دیتے رہیں گے اور ان کو میدام سے بھگاتے رہیں گے ادنا دکھر امی قدر دور میاں صاحب کا ہو یا دور عمران حان کا ہو ہم پورے پورے عظم کے ساتھ پورے ارادے کے ساتھ پورے تنتمے کے ساتھ پورے ہمہیں کے ساتھ پورے زمزمے کے ساتھ اس بات کا اعلان کا دنا چاہتے ہیں اور قادیانیوں تم اسلام کا بھی اگدار ہو اور پاکستان کا بھی اگدار ہو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمہیں ہم یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے اور آئیں کندر رہنان دعوی کرنے والی تمہاری ہر ساوش کو ناکام و نا مراب کر کے چھوڑیں گے اور اسلام آباد کے عبانوں کے پر حق میں نبوت کے جھنڈے لہرانے کے چھوڑیں گے حضرات کیا حق میں نبوت کے جھنڈے لہرانے کے لئے اتیار ہو انشاءاللہ کیا قومی اسیملی کے انیس سو چوتر کے فیصلے سے عبستگی اتیار کرتے ہوئے ساس نمبر کو حرمت رسول اللہ کے ساتھ اور حق میں نبوت کے ساتھ والیہانہ عبستگی کو اتیار کرنے کے لئے اتیار ہو انشاءاللہ قربانیہ دینے کے لئے اتیار ہو انشاءاللہ مونے دل دے کے لکھا رہیں گے روحے پر کے گلاب اور ہم نے گلچن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے واخر داوانان الحمدللہ ربی اللہ روحے پر کے لئے